اگنی پرائیم کے نام سے انہوں نے جو آج میزائل کا تجربہ کیا ہے اس کا تجربہ کامیاب رہا ہے پاکستان کے اندر اتنی بڑی ہیپننگ ہو رہی ہے تو اس دوران اس نے ایک بڑا جو میزائل کا تجربہ ہے وہ کر کے پاکستان کو پیغام دیا ہے اور آج انڈین میڈیا یہ کلیم کر رہے ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ کو اٹیک کر سکتے ہیں حارت نے ایک اور میزائل کا ایکسپریمنٹ کیا ہے اگنی میزائل تو وہ کیا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے اور کس کو ڈرائیا جا رہا ہے ہائی لیونل ایکوریسی ہے یعنی اپنے ٹارگٹ کو اس کو ہٹ کرنے کے حوالے سے انڈین میڈیا بہت زیادہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کے اندرخاص بات یہ ہے کہ یہ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے ٹارگٹ کے اوپر پہنچ دیا میں تجربہ پہلے بھی کر لیا اب پھر بزید کر لیا پانچ ہزار کلومیٹر دور امریکہ امریکہ رشیہ چانہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم چانہ کے پوری لے رہے لے چانہ سے تو باہر کا ہے رہا پانچ ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے نا جی چانہ سے تو اب اس کے بعد میں وہ پندرہ ہزار کلومیٹر پہ جا رہا ہے دوستو اس ویڈیو میں پاکستانی میڈیا بات کر رہا ہے بھارت کے اگنی پرائیم میسائل کے بارے میں دوستو کچھ دن پہلے ہی بھارت نے اگنی پرائیم میسائل کا سفار پڑے چڑھ کیا ہے اسے ڈی آڈیو نے تیار کیا ہے دوستو اسی پہ پاکستانی میڈیا کا رییکشن دیکھنے کو ملے گا دوستو پاکستانی میڈیا کانا ہے کہ اس کی مارک چھمتہ آگنی پرائیم میسائل سے کافی زیادہ ہے جس کے زیادہ میں پورا چائنہ آ جاتا ہے اور پاکستان بھی آ جاتا ہے دوستو اسی پاکستانی میڈیا کا رییکشن دیکھنے کو ملے گا کہنا ہے کہ بھارت سے پاکستان اور چائنے کے خلافے استعمال کرے گا تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا خریق سن اگری پرائیم مسائل کے بارے میں خاص کر اس وقت جب پاکستان کے اندر اتنی بڑی ایک صفارتی ہیپننگ ہے خاص کر پاکستان کو پیغام دینے کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں گا صرف پاکستان نہیں ہے انڈین میڈیا تو پاکستان کی بات کر رہا لیکن چائنہ کے لیے بھی آج انہوں نے میزائل تجربہ جو کیا ہے لیکن ظاہری بات ہے ان کا اصل ٹارگیٹ تو ہم ہی ہیں تو انہوں نے فوری طور پر آج جو ہے نریندر موڈی نے اپنا جو ان کا یہ ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپنٹ آگنیزیشن ہے ڈی آر ڈی او جو ہے اس کو فوری طور پر حکم دیا اور انہوں نے آج ایک جو میزائل ہے اس کا بیلیسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے میں اس حوارے سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ ایک نیو جنریشن ہے جناب بیلیسٹک میزائل یعنی یہ جدید جو اس میں ٹکنالوجی ایڈ کی گئی ہے خاص کر اس کا گائیڈنس سسٹم جو ہے وہ بہت بہتر انہوں نے امپروف کیا ہے اس کے اندر اس کی جو ایکوریسی ہے اس کو لے کے وہ کہہ رہے ہیں اور انڈیا کا یہ دعویٰ ہے اور انڈین میڈیا کے دعویٰ یہ ہے کہ اگنی پی اگنی پرائیم جو ہے اس کا تجربہ کامیاب رہا ہے جو اڈیسا کے جگہ ہے وہاں سے انہوں نے تجربہ کیا ہے جس میں بہت ساری نئی چیزیں وہ کہیں ہم نے یہ آئیڈ کروائی ہیں اور خاص بات یہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس کے اندر جو ایک گائیڈنس کا سسٹم ہے دوسرا ہائی لیول ایکوریسی ہے یعنی آپ نے ٹارگٹ کو اس کو ہٹ کرنے کے حوالے سے انڈین میڈیا بہت زیادہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ یہ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے ٹارگٹ کے اوپر پہنچ دیا اب اس سلسلے میں ہمیں یہ جو مزید اگر ہم نے جب اس کو پر ریسیچ کی کہ یہ کیا خاص بات ہے جس کو انڈین میڈیا جتنا زیادہ ہائی لٹ کر رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس سال جون کے مہینے میں جن کا جس طرح میں نے آپ کو پتایا ہے ڈی آر ڈی آر ڈی آو جو ہے دیفنس ریسیچ اینڈ ڈیولپنٹ آرگنیزیشن اس نے جون کے مہینے میں یہ پہلا تجربہ کیا تھا اب اس کی خاص بات کیا ہے یہ مزائل اس کو انڈیا اتنا کیوں ہائپ کریئٹ کر رہے یا ہم اس کو اتنا کیوں کور کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے عام طور پہ مزائلز کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو لانچنگ پیڈ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو کچھ رسٹکشنز ہوتی ہیں لائک آپ ان کو ہر جگہ موو نہیں کر سکتے یا بہت کچھ ہوتا ہے یہ جو ان کا نیا آج شارٹ رینج اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مزائلز سسٹم ہے اس کو متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ ریل اور روڈ دونوں سے لانچ کیا جا سکتا ہے اور ان کے مطابق انڈیا میڈیا کے مطابق اس کی ٹرانسپورٹیشن کو لے کے یا اس کی سٹوریج کو لے کے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے لانگ ٹرم سٹوریج ہے اور کسی بھی جگہ پہ موویبل ہے یعنی کسی بھی جگہ رہا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پاکستان کو درانے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ چائنیز کو بھی تجربہ پہلے بھی کر لیا اب پھر بزید کر لیا پانچ ہزار کلومیٹر دور امریکہ رشیا چائنہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم چائنہ کے پوری لے رہے ہیں لیکن چائنہ سے تو باہر کا ہے رہا پانچ ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے نا جی چائنہ تو اب اس کے بعد میں وہ پندر ہزار کلومیٹر پر بجا رہے ہیں تو اب وہ پتہ نہیں کہاں جانا چاہتے ہیں آسمان پر جانا چاہتے ہیں واشنگٹن تک جانا چاہتے ہیں واشنگٹن تک جانا چاہتے ہیں سپر طاقت کے بھی سپر طاقت بننا چاہتے ہیں تو وہ امریکہ ہی پال رہا ہے نا امریکہ پشت پناہی کر رہا ہے روس بھی پال رہا ہے روس نے تو پھر بھی تھوڑا ہاتھ نہیں نہیں کوئی ہاتھ نہیں کھیچا سب سے زیادہ سپلا ہے روس ہے ہم نے بار بار کہا کہ روس انسانیت کے خلاف کام کر رہا روس کوئی بات کر سکتے ہیں وکڑ کے دونوں طرف کھلنے والی بات ہے پاکستان کو بھی یہ سیور ہے کہ پاکستان کی طرف وہ جھکا ہے پہلے تو ہمارا پکا دشمن تھا نا جی لیکن یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ پیسے تو صرف وہاں سے مل دیں نا جی امریکہ انڈیا سے اور اس کے دورہ بھی کرتا ہے ہمارے پر کبھی آیا نہیں کیونکہ ان کو اسلاح بیچنا ہوتا ہے کہ بھارت نے ایک اور میزائل کا ایکسپریمنٹ کیا ہے اگر نہیں میزائل تو وہ کیا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے اور کس کو ڈرائیا جا رہا ہے اور ایسے صورتحال میں انڈیا کو اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا پڑے گا 3 trillion اور 16 trillion جو پائٹ آوار جو ملین روٹیز جی ڈی پی گروت کی بات ہے ہم کہتے ہیں اب دیکھیں انڈیا اس سال یہ ایسین ڈیویلوپنٹ بینک کی رپورٹ ہے کہ اس سال دس فیزت وہ ترقی کر رہا ہے ہماری چار فیزت ہے تو آپ بتائیے کہ جب انڈیا انیس سال یہ پچھلے سالوں میں کتنا تو ہم سے آگے بڑھ گیا ساڑھے درس دنہ ہو گئی ہے ان کے ایکانومی آج بنگلہ دیش انہوں نے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی یومِ آزادی کو تو وہ دیکھیں نا ان کی ایکسپورٹ پاکستان سے ڈبل ہوگی ہے ان کی کرنسی پاکستان سے آدھی ہے